یوں دی ہمیں آزاز کے دنیا ہوئی ہے ران اے قائد آزم تیرا احسان ہے حسان قائد آزم محمد علی زنا کا لہور سے کل بھی تعلق رہا ہے لہوریوں کے جوش و جذبے اور الگ وطن کے لیے ان کی تڑپ سیاسی بالک نظری اور کچھ کر دکھانے کے عظم کو دیکھتے ہوئے قراردار پاکستان پیش کرنے کے لیے اسی شہرے بے مثال کا انتخاب کیا گیا بانی پاکستان بھی لہور سے جڑے رہے اور یہاں ہونے والے ہر اہم اجلاس جلسے اور جلوس کے لیے انہوں نے ہمیشہ وقت نکالا قائد آزم محمد علی زنا جب بھی لہور تشریف لاتے تو فلیٹیز ہوتل یا ممڈور بلا میں قیام کرتے اپنے منفر لباس اور سٹائل کی وجہ سے وہ لہوریوں میں بہت مقبول اور حل دل عزیز تھے قائد آزم کی شخصیت اور کردار اور اس طرح سے وہ تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ مشکل ہے کہ ان کا تحضیح کر دے ایک ایسی شخصیت جو کرشماتی ہے جو اکھری ایسیتی مالک ہے کبال یہ ہے کہ شروع سے لے کے آخر تک انہوں نے ایسی کمپیوٹرائیزڈ زندگی گزاری ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنو آدمی کی اس طرح زندگی ہوتی نہیں اتنا میکلت ڈریس پہنتے تھے اتنا خوبصورت ڈریس کہ وائس رائے کے ڈریس سے زیادہ خوبصورت سوٹ پہنتے تھے اور کسی بھی ہیرو سے کم نہیں لگتے تھے کیام پاکستان کے بعد بھی قائد اعظم نہور کو اپنی میز بانی کا شرف بخش دے رہے کیام پاکستان کے بعد نہور شہر کے پاسیوں خصوصا خواتین اور نوجوانوں کی انتک جدوجہد کو سراہنے کے لیے بانیا پاکستان نے اسلامیہ کالیج کا یادگاری دورہ بھی کیا انیس سو دس سے لے کے انیس سو سنتالیس تک یہ تقریبا کوئی 38 برس بنتے ہیں تو کمال یہ ہے کمال کمال یہ ہے کہ پورے 38 برسوں میں وہ آگیشہ اپنے اپنے کانسٹیٹوینسی سے اپنے ہلکے سے جیتے رہے اور یہ ایک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی شکرس نہیں کھائی کائد اعظم نے جو پاکستان کی قوم کے لیے کہا اور بریٹیش ایمپیریلزم کو بھی یہ ایک انہوں نے ہمیشہ بابر کرایا اور بلکہ ہندووں سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ دیکھئے ہم پاکستان ایک چھوٹا سا ٹکڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں مسلمان آزادی و خودمحتاری سے رہے سکے خواہ اس کا جگرافیہ ایک مسجد کے برابر بھی کیوں نہ ہو لیکن یہاں انہوں نے ہمیشہ یہ بات اس بات پر زور دیا بٹ بائی نیشن نوز ہاو ٹو ایکسپینڈ نغور میں کائد اعظم محمد علی جنا کے زیر استعمال کارڈی بھی تاریخی اہمیت کی خامل ہے اور اس کو امام الناس کے لیے پال کانٹیننٹل ہوتل میں مخفوص کیا گیا ہے جبکہ ایک مقامی ٹرس میں بانی پاکستان کے زیر استعمال ایک کرسی بھی موجود ہے جو ہمیں کائد اعظم محمد علی جنا کی یاد دلاتی ہے یومے کائد ہر سال جوشو جسوے سے منایا جاتا ہے تقاریب بھی منقرد کی جاتی ہیں اور مقرردین اپنی شولہ بیانی سے محفلے لوٹ لیتے ہیں لیکن شاید بدقسمتی سے ہم یہ بھول چکے ہیں کہ کومے ناروں سے نہیں بلکہ اپنے کائدین کے افکار پر عمل پیرا ہو کر ہی زرقی کر سکتی ہیں کامرمن واجد علی کے ساتھ فیضا نور سٹی فورٹی ٹو موسیقی موسیقی